بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالب الفرقان سورة القحف نمبر اٹھارہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے عز علامہ غلام احمد پرویل صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھار دواج نظر سانی ڈاکٹر اعدام الحق سورة القحف مکی نمبر اٹھارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت امہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت معاشرے کے اندر جہور میں لانا ہے سورة القحف آیت نمبر اکی آون مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَبُدًا تمہاری شریکوں کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نہ تو کائنات کی تخلیق کرتے وقت ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اور نہ ہی خود ان کی اپنی تخلیق کرتے وقت ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اور ہم گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانے والے نہیں ہیں قرآن نے کہا کہ خدا گمراف کرنے والوں کو اپنا دست و بازو و مددگار و رفیق نہیں بنایا کرتا اس سے معلوم ہوا کہ خدا صالحین مومنین کو اپنا دست و بازو مددگار و رفیق بنایا کرتا ہے خدا کے رفیق قوانین خداوندی کے مطابق اپنے عامال سالے سے نہ صرف اپنی ذات کو نشو نمہ دیتے چلے جاتے ہیں بلکہ کائنات خصوصاً معاشرے کے حسن کو بھی سانوارتے چلے جاتے ہیں خدا کا مددگار ہونے سے مراد ہے کہ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا آیت نمبر باون وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُو شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا جس دن خدا ان سے کہے گا کہ جنہیں تم میرا شریک قرار دیتے تھے انہیں مدد کے لئے پکارو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے اور ہم ٹھہرائے شریکوں اور پرستاروں کے لئے مشترکہ ہلاکت کا گڑھا منا دیں گے آیت نمبر تری پن وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور اس وقت خدا کے قانون مقافات کی روح سے تباہی کی آنگ مجرمین کی آنکھوں کے سامنے بھڑک رہی ہوگی اور ہر کرینے سے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس تباہی سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اس قسم کے سارے بیانات جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ تمثیلی ہیں وہ اسے بھڑکتا ہوا دیکھیں گے اور اس سے بچ جانے کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی یہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیاوی و اخروی زندگی کی حقیقت نہیں بتا رہی ہے بلکہ دنیا و آخرت کی زندگی کی تمثیلی انداز میں کیفیات بتا رہی ہے یہ کیفیات یہاں اس دنیا میں بھی ہوں گی اور پھر آخرت میں بھی ہوں گی آیت نمبر چوان وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اور دیکھو ہم کس طرح اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مسالیں لوٹا لوٹا تر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لیکن انسان پھر بھی اکثر جگڑے نکالتا رہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا یہ قرآنی باتیں یہ مسالیں یہ تشبیحیں یہ داستانیں ہم بار بار لوٹا تر لاتے اس لیے ہیں کیونکہ وہی کی روشنی کے بغیر انسان کا ذہن ہمیشہ جھگڑے کی طرف جاتا ہے تو یہ جو جھگڑنے والی ذہنیت ہے اسے بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے جھگڑالوں کو سمجھانے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسے بار بار سمجھایا جائے آیت نمبر پچپن وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ذرا سوچو کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت وضاحت سے آگئی ہے تو پھر وہ کونسی بات ہے جو انہیں اس ہدایت کو تسلیم کرنے اور اپنے پروردگار کے قانون کی عطاعت سے اپنے لیے سامانے حفاظت طلب کرنے سے روکتی ہے یہ بات اس کے سوا اور کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادا کا وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آئے جو اقوام سابقہ کے ساتھ پیش آتا رہا ہے یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے آیت نمبر چھے پانا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوَا ہم تو اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو زندگی کی صحیح راہ کے خوشکوار نتائج کی خوشکہ پیتیں اور غلط روش کے تباہ کو نتائج سے آگاہ کریں لیکن جو لوگ ہمارے قانون مقافات آخرت سے انکار کرتے ہیں وہ ہمارے رسول کے ساتھ باطل انداز سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو اس کے مقام سے پسلا کر بیکار کر دیں اور انہوں نے میرے قوانین اور میری تنبیحات کو مذاق بنا رکھا ہے آیت نمبر ستہا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت يدا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اور ان سے بڑھ کر اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور کون ہوگا کہ جن کے سامنے اس کے رب کے قوانین کو لایا جائے اور وہ ان سے بے رکھی برتیں اور گھوٹ جائے کہ ان کے تمام آمال کے نتائج ان کے سامنے آنے والے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر پرتے پڑ جاتے ہیں جس سے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اور ان کے کانوں میں ایسی گرانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق و صداقت کی کوئی بات سن ہی نہیں سکتے جن لوگوں کی حالت یہ ہو جائے وہ روش بدلے بغیر صحیح راستہ کبھی اختیار نہیں کر سکتے خواہ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ آیت نمبر اٹھاون وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُ الرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلَا جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ فوراں ان پر عذاب مسلط ہو جاتا لیکن خدا کے قانون مقافات میں محلط بھی رکھ دی گئی ہے تاکہ جو لوگ اس دوران میں اپنی اصلاف کرنا چاہیں انہیں تباہی سے حفاظت کا سامان مل جائے اور ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو نمہ کا انتظام ہو جائے جب تباہی کا عذاب نمدار ہو جائے تو پھر انہیں خدا کے قانون کے مقابلے میں کہیں پناہ نہیں ملتی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ ابھی وقت ہے اپنی روش درست کر لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے یہ ہے قرآن کے خدا کی رحمت عمل اور اس کے نتیجے کے ظہور کا درمیانی عرصہ بڑا ہی سبر آزما ہوتا ہے اکثر لوگوں کے لئے تو دھوکہ کھانے کا موجب بھی بن جاتا ہے اکل اجلت پسند ہے جنتباز واقع ہوئی ہے فوری نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے جبکہ وہی کی نگاہ نتیجے پر ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ محلت کا وقفہ چاہتا ہے آیت نمبر 69 وَتِلْكَ الْقُرَاءَ اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہوں نے ظلم پر کمر باد رکھی تھی ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اسی اطل قانون کے مطابق اے رسول تمہارے ان مخالفین کی بھی تباہی ہوگی لیکن محلت کا وقفہ پورا ہو جانے کے بعد قرآن کا عجیب انداز ہے کہا کہ ہم سے نہ پوچھو ان بستیوں کے کھنٹرات سے پوچھو جن کے مقینوں نے محلت کے وقفے سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح نہ کی اور محلت ختم ہوتے ہی ان پر تباہی ہو ہلاکت آگئی یہ ہے قرآن کا تصور عدل اور عدل کے اندر محلت کا وقفہ رحم کا تصور ہے آیت نمبر ساٹھ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبَرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اور جب سفر سے اپتا جانے والے نوجوان رفیق سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو بدستور چلتا ہی چلا جاؤں گا جب تک اس مقام تک نہ جا پہنچوں جہاں دونوں دریاں ملتے ہیں خواہ اس میں کتنا ہی وقت کی ہونا لگ جائے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبانہیں قبل از النبوت میں پیش آیا تھا جب وہ تلاشی حقیقت میں مجدرب و بیک رات پھرتے تھے سورة رانوے آیت نمبر ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے بزرگ کا نام خزر لیا جاتا ہے جبکہ قرآن میں سرے سے یہ نام ہی نہیں ہے نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے اللہ کے بندے کے بارے میں بسراحت یہ تاہا گیا ہے کہ وہ نبی تھے اور نہ ہی قرآن میں کسی ایسے شخص کا ذکر ہے جس کو دوام حاصل ہو نام خزر اور اس سے منصوب داستانے محض افسانے ہیں حقیقت نہیں ہیں آیت نمبر 61 پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں دونوں دریاں ملتے تھے تو سستانے اور چڑھتے پانی سے حفاظت کے لیے دریاں کے کنارے ایک چٹان پر کہر گئے سورہ 18 آیت نمبر 63 یہاں سے جب روانہ ہوئے تو مچھلی کا انہیں خیال نہ رہا اس نے دریاں تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا اور پانی میں جا پہنچی آیت نمبر 62 پس جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج کے سفر نے تو ہمیں بہت تک آ دیا لاؤ ناشتہ کر لیں آیت نمبر 63 ساتھی نے کہا ناشتہ کس چیز کا بات سارسل یہ ہے کہ جب ہم نے دریاں کے کنارے چڑھتے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے چٹان پر پناہ لی تھی تو مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور وہ پانی میں چلی گئی تاجب ہے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اب اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ شیطان نے یہ بات میرے ذہن سے نکال دی آیت نمبر 64 موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب مجھے خیال پڑتا ہے کہ ہم جس مقام کی تلاش میں آئے وہ وہیں کہیں تھا ہم غلطی سے آگے نکلائے سو وہ دونوں اسی جگہ کے تر پولٹے پاؤں لوٹے آیت نمبر 65 وہاں انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پھل گیا جسے ہم نے اپنے ہاں سے سامان رحمت یعنی وہی کا علم عطا کر رکھا تھا ملہ دھننا اپنی طرف سے یعنی ہم نے اپنی طرف سے علم دیا قرآن میں کئی مسالیں ہیں جہاں انسانوں کو دی گئی صلاحیتوں کی بنا پر ہونے والے امور کو خدا اپنی طرف منصوب کر لیتا ہے مثلا سورت مائطہ میں کتے کو شکار کھیلنا سکھاتے ہو کہ وہ زندہ پکڑ کر لاتے ہیں یہاں کہا یہ گیا ہے کہ جو علم ہم نے دیا اس کے مطابق سکھاتے ہو انسان خدادات صلاحیتوں کی روح سے کتے کو سکھاتا ہے نمبر دو انسان خدادات صلاحیتوں کی بنا پر بولنا سیکھتا ہے نمبر تین ہم نے لکھنا سکھایا انسان خدادات صلاحیتوں کی بنا پر لکھنا سیکھتا ہے تو یہ جو وَاَلْلَمْنَا هُمِ اللَّدُنَّا عِلْمَنَ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی ہو انسانی صلاحیتوں کی بنا پر حاصل کردہ علم ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ وہی بھی ہو آیت نمبر چیاسر قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدَا جب وہ چانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں بشرت ہے کہ آپ اس پر عام آتا ہوں کہ اس علم میں سے جو آپ کو اس خوبی کے ساتھ دیا گیا ہے آپ مجھے بھی کچھ عطا فرما دیں آیت نمبر ستا سٹھ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم ضبط و تحمل سے میرا ساتھ نہیں دے سکوگے آیت نمبر اٹھ سٹھ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا اس نے مزید کہا جب تم دیکھوگے کہ جو باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہوں گی تو تم ضبط نہیں کر سکوگے اور اعتراض کروگے خبر اور خبر میں فرق ہمارے ہاں تو خبر وہی ہے جسے انگریزی میں نیوز کہتے ہیں لیکن عربی میں خبران اس نیوز کو کہتے ہیں جو علم و بصیرت کی روح سے اور خود تجربے کے بعد حاصل کی جائے لہٰذا جو علم و بصیرت سے تجربے کے بعد خبر نیوز حاصل کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں اللہ کے بندے نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام جو بھی خبر تجھ تک پہنچے گی تو اسی وقت جلہ اٹھے گا خبر تک پہنچنے کے لیے تو تھوڑے انتظار کی ضرورت ہوتی ہے اس میں علم بصیرت اور تجربہ ترکار ہوتا ہے قرآن نے بتا دیا کہ علم خبر سے حاصل نہیں ہوتا وہ خبر سے حاصل ہوتا ہے خبر وہ ہے جسے تجربے کے بعد بصیرت کے بعد غورو تدبر کے بعد حاصل کیا جائے یا جب خبر پر غورو تدبر کر لیا جائے اور پھر وہ صحیح نکلے تو پھر اسے خبر کہیں گے اس اللہ کے بندے نے کہا یہ تھا کہ یہ صرف خبر کی بات نہیں ہے یہ خبر کی بات ہے دو شخص ساتھ چل رہے ہیں ایک کو معلومات نہیں ہے جبکہ دوسرے کو معلومات حاصل ہیں یہ معلومات کے بنابر کام سرنجھام دیتا چلا جاتا ہے اور جس کو معلومات حاصل نہیں ہے اس میں تیزی سی ہوتی ہے جھٹ پوچھتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا جس کو معلومات حاصل نہیں ہے اس کو معلومات والے کے کام پر جھٹ سے اعتراض نہیں کر دینا چاہیے تھوڑا سا انتظار کرے اگر کچھ وقت کے بعد وضاحت سامنے نہیں آتی تو معلومات والے سے پوچھ لیا جائے میں پھر تھوڑا انتظار تو کرنا چاہیے ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے مالک تھے نبوت سے قبل سہارو برداشت کی کمی تھی اور پھر جوانی کا عالم بھی تھا قرآن دو طبیعتوں کے اندر اختلافات بتاتا ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو اس میں سہارو برداشت کا مادہ ہونا چاہیے جھٹ سے اعتراض نہیں جڑ دینا چاہیے یہی ہے وہ بات جس کو قرآن نے ہمارے لیے بہت بڑی سبق آموز اور عبرت انگیز بتایا ہے آیت نمبر انتر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مجھے تو حضور علم کی طالب ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ ضبط سے پاملوں گا اور کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے طالب تھے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے علم کے مطالب سن رکھا ہوگا تب ہی تو اس کی تلاش میں تھے یہ اللہ کا بندہ کسی چلے میں نہیں بیٹھا ہوا تھا بلکہ اپنے طور پر تھا اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ چلنے کی درخواست کی تھی خائٹ نمبر ستر قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي رَكِبَا فِي السَّفِینِتِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيئًا إِمْرَا چنانچہ کورو اقرار کے بعد وہ دونوں چل پڑے آگے جا کے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کشتی میں شگاف کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جھٹ سے کہا آپ نے کشتی میں شگاف کر دیا جس کا نتیجہ کی ہوگا کہ مسافر گھرک ہو جائیں گے آپ نے یہ بڑا خطرناک کام کیا ہے آیت نمبر بہتر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ زب سے کام نہیں لے سکوگی آیت نمبر تیہتر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی اس گھول پر مجھ سے بواخضہ نکیتی ہے بڑے لوگوں کو بھول چوک پر سکتی نہیں کرنی چاہیے آیت نمبر چوہتر فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا پھر دونوں آگے چلے یہاں تاکہ وہیں ایک نوجوان لڑکا ملا جسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے قتل کر دیا اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر بے اختیار بول اٹھا کہ یہ آپ نے کیا کیا پہلے پلائے لڑکے کو یوں ہی قتل کر دیا اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا اور اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جاتا تو اور بات تھی کسی کو بلا جرم قتل کر دینا تو بری بات ہے حالہ عالم پارہ نمبر سولہ آیت نمبر پچھتر قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے ضبط نہیں ہو سکے گا آیت نمبر چھتر قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے بعد معاف کر دیجئے اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی کام کے مطلق کوئی سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا اس صورت میں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی تو صاحب نہیں عربی زبان میں جو چھوٹا ہے وہ یہ صاحب کا لفظ بڑے کے لیے استعمال کرتا ہے آیت نمبر ستتر فانطلقا حتى اذا اتیا اهل قرية استطعما اهلها فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا چنانچہ وہ دونوں پھر آگے چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہمارے کھانے کا انتظام کر دو تو انہوں نے صاف انکار کر دیا بستی والوں کے سلوک کے برد انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوسیدہ دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے دیوار مرمت کر کے اس کو اثر انہوں اکڑا کر دیا اس پر موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور وہ بول اٹھا کہ اگر آپ چاہتے تو دیوار کی مرمت کا ان سے معافضہ لے سکتے تھے بلا مزدو معافضہ خدمت کرنا اقل خدبین کا نہیں اقل جہاندین کا کام ہے ایک اقل خدبین ہوتی ہے جو اسی رپوس کے مفاد کے لیے فکر مند ہوتی ہے جس کی وہ اقل ہوتی ہے اس کو دوسروں کی فلاہ و بیبود کی پرواہ نہیں ہوتی دوسری اقل ہوتی ہے اقل جہاندین ایسی اقل اپنے سے زیادہ دوسروں کی فلاہ و بیبود کے لیے فکر مند ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے اس لیے اقل خدبین کے حامل تھے بلا مزدو معافضہ دیوار کو اثر انہوں کھڑے کر دینا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاید بھوک بھی لگی ہو کیونکہ بستی والوں نے میز بان کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا مزدوری پر تو ہر کوئی دیوار بنا سکتا تھا اس موقع پر کہاں حاضر فراہ کو بینی و بینے کا سورہ اٹھارہ آیت نمبر اٹھتر یہ ہے تجھ میں اور مجھ میں فرق یا اب ایک دوسرے سے جتاہونے کا وقت آ گیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام تیری اقل ابھی خدبین ہے اور میری اقل جہاندین ہے اس لیے میں نے بلا مزدو معافضہ دیوار بنا دی اب اقل خدبین اور اقل جہاندین کا ساتھ ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے اے موسیٰ علیہ السلام ابھی تو اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں انسانیت کی گرتی دیوار کو بلا مزدو معافضہ بناتا چلا جائے آیت نمبر اٹھتر اس پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہماری الہتگی کا وقت آ گیا ہے میں اب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں جن پر ہم ضبط نہیں کر چکے تھے آیت نمبر نوازی سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو وہ چند غریب آدمیوں کی کشتی تھی جو دریاء میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے تھے وہ جس طرف کشتی لیے جا رہے تھے ادھر ایک بڑا ظالم بادشاہ ہے وہ جس کی اچھی کشتی دیکھتا ہے اسے زبردستی چین لیتا ہے میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو اپدھار بنا دوں تاکہ وہ ناکس ہونے کی وجہ سے بادشاہ کی زبطی سے بچ جائے اللہ کا بندہ کشتی والوں اور ظالم بادشاہ سے آگاہ تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگاہ نہ تھے اس لئے کشتی میں سورات کر دیا تاکہ بادشاہ کشتی کو کبز میں لے آیت نمبر ایسی باقی رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ بڑے نیک اور امن پسند تھے لیکن یہ لڑکا بڑا سرکش باغی اور قانون چھکن تھا مجھے ڈر تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے جرائم کی وجہ سے مفتمن پیٹے میں نہ آ جائیں آیت نمبر ایسی قتل کر کے میں نے ان لوگوں کو ان کی فساد انگیزیوں سے محفوظ کر دیا ہے ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے اور لڑکا عطا کرے گا جو امتہ صلاحیتوں کا مالک ہوگا اور لوگوں سے محبت بھی کرے گا مقتور نوجوان سرکش تھا باغی تھا قانون شکن تھا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس علاقے کا حکمران ہو اور وہ نوجوان سرکشی اور ملک کے قوانین کی بغاوت کے جرم میں سزائے قتل میں مطلوب ہو لیکن ہاتھ نہ آ رہا ہو اس دن ہاتھ آ گیا ہو تو سزا نافذ کی گئی جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قطن علم نہ تھا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ ماں باپ کے لئے عذیت کا موجب بن رہا تھا بلکہ جرم تھا توگیان و آکوفرن تورا ٹھارا آیت نمبر ایسی اللہ کے بندے میں ایک اور نیک بیٹے کی تمنا ماں باپ سے عز راہِ حمدرتی کہی ہوگی آیت نمبر بیاسی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْت وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آج کود نہیں کیا یہ ہے حقیقت ان امور کی جن کے مطلق تم ضبط سے کام نہ لے سکے تھے اللہ کے بندے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی وضاحت وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي صورة 18 آیت نمبر 82 میں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یہ کچھ نہیں کیا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے اختیارات مجھے حاصل تھے میں صاحبِ مجاز ہوں اللہ کے بندے نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی باقی رہا بلا مزدو معافضہ دیوار بنانے کا تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کا باپ اللہ کے بندے کا دوست ہو دولت کے مطلق علم رکھتا ہو یہاں ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ کا بندہ ان بچوں کا ولی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وضاحت سنی تو اجتمنان ہو گیا یہ ہے نبوت سے پہلے تلاش حقیقت میں سرگردان ہونے والے نبی کا وہ واقعہ جسے خود علم نہیں کہ میں ہونے والا نبی ہوں اس سارے قصے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اخلاف بات کرنی آئے تو سب سے پہلے اس سے پوچھ لو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اپنے کام کا کوئی معقول عذر ہو اس کو سننے کے بعد اس کے مطلق کوئی رائے قائم کرو پہلے ہی سے کوئی رائے قائم نہ کر لو مزید وضاحت یہ ہے کہ نبوت سے پہلے نبی اپنے ماحول سے غیر مطمئن ہوتا ہے مگر اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے اس کا اسے علم نہیں ہوتا لہٰذا وہ تلاش حقیقت میں سرکرتان پیرتا ہے یہ حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک ہونے والا نبی دوسرے نبی کے پاس حضور علم کے لئے گیا تھا نمبر دو اللہ کے بندے کے مطالق تصریف سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نبی تھا لیکن قرآن کے بیان سے یہی مترشہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب وحی خدا کے رسولتے بلخصوص یعنی میں نے یہ کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا اس پر شاہد ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے نمبر تین قرآن نے خضر نامی کسی نبی کا کہیں ذکر نہیں کیا نمبر چار اس قصہ میں تین واقعات کا ذکر ہے ان کا تعلق ایسے امور اغیب سے نہیں ہے جن کا علم وحی کے بغیر نہ ہو سکتا ہو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان صاحب کو ان امور کا علم وحی کے ذریعے دیا گیا ہو ان امور کا علم انہیں عجبت حاصل ہو البتہ قرآن کی تصریح موجود ہے کہ ان امور کو اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا نمبر پانچ جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو وہ لڑکا بچہ نہیں جوان تھا وہ سرکش اور قانون شکن تھا اس میں ڈاکازنی قتل اغارتگری مفسدہ پردازی وغیرہ تمام جرائم آ سکتے ہیں یرہ کا ہما تورا اٹھارہ آیت نمبر اتسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس انداز سے کرتا تھا جس سے اندیشہ تھا کہ اس کے بیگنوہ والدین نہاک اس کے جرائم کی لپیٹ میں نہ آ جائیں اس قسم کے سرکش اور مفسد کا قتل ضروری ہو جاتا ہے باقی رہا آدانتی فیصلے کا سوال تو ممکن ہے کہ نوجوان کو قتل کیے جانے کا آدانتی فیصلہ ہو چکا ہو اور نوجوان بچتا پھر رہا ہو نمبر چھے قصہ بیان کرنے سے خدا کا مقصد یہ ہے کہ عقل انسانی اپنی محدود معلومات کی بنا پر وہی کے کسی حکم کے خلاف اتراز کرتی ہے لیکن جب اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جو کچھ وحی نے کہا تھا وہ صحیح تھا لہٰذا عقل کے لئے صحیح روشی یہی ہے کہ وہ وحی کی بات تصدیم کرے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتی رہے جب اسے صحیح معلومات حاصل ہو جائیں گی تو وہ خود خود وحی کی تصدیم کرتے گی آیت نمبر تراتسی وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اور اے رسول یہ لوگ تم سے ذلکرنین کے مطلق دریافت کرتے ہیں ان سے کہہ دو میں تم کو اس کا سب کا عموز حصہ بیان کرتا ہوں ذلکرنین تاریخی اعتبار سے یہ وہی شخصیت ہے جسے اہل یونان خائرس یا سائرس کہتے ہیں یہودی ان کو خرس یا خورس کہہ کر پکارتے ہیں یہ جناب ذرتشت یعنی مجوسی مذہب کا پیروکار تھا پچھلی آیات میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر ہوا تھا جس نے پلاہ مزدو معافضہ یتیم بچوں کی دیوار کے مرمت کر دی تھی اور دیگر افراد کی بھی مدد کی تھی وہ قصہ ختم ہوتے ہی ذلکرنین کا ذکر آ گیا جو پلاہ مزدو معافضہ قوموں کی قوموں کو ظالم اور جابر قوموں کے حملے سے حفاظت کے لیے درے کو بند کرنے کے لیے دیواریں بنانے والا تھا ایک پوری قوم ذلکرنین سے درخواست کرتی ہے کہ روز کی حملہ اور قوموں سے حفاظت کی خاطر ایک دیوار بنا دی جائے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کے باجگزار بند کر رہیں گے لیکن اس نے باجگزاری قبول کرنے کے بغیر ہی دیوار بنا دی خضر نامی شخصیت کو قرآن نے بسراحت نبی نہیں کہا ہے اور اسی طرح ذلکرنین کو بھی بسراحت نبی نہیں کہا ہے لیکن ان دونوں کی انسانیت دوست کارناموں کی وجہ سے قرآن نے ان کی خدمات کو باعث تحسین کہا اور اپنے دامن میں جگہ دی ویسے بھی خدا نے تمام انبیاؤں کے نام نہیں بتائے لیکن مطالبہ کیا ہے کہ ہم بلا تفضیق تمام رضولوں چاہے ان کے نام جانتے ہوں چاہے ان کے نام جانتے ہوں سب پر ایمان لائے سورہ نمبر دو آیت 285 اس کے بغیر تو کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا قرآن میں نام صرف انہی انبیاؤں کے آئے ہیں جن کے ناموں سے عرب واقف تھے اس لئے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ نبی صاحب کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور انسانیت کے لئے تاقیامت وہ پیغام دے دیا جو سابقہ تمام انبیاؤں کے دین سے متعلق تمام کی تمام حقیقتوں کا محافظ ہے تمام انبیاؤں کے نام نہ بتانے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمام بانیان مذاہب کی عزت کرو رہی ان کی تعلیم تو وہ محرف ہو چکی ہے ذلکرنین نام نہیں صفت ہے قرآن نے ذلکرنین کا نام نہیں بتایا بلکہ اس کا ذکر اس کی صفت سے کیا ہے ذلکرنین یعنی دو سینگوں والا عربوں کے ہاں یہ شخصیت اسی صفت سے مشہور تھی قرن ایک زمانہ یا اہد ایج کو بھی کہتے ہیں عام طور پر ایک صدی کی مدد کو قرن کہا جاتا ہے بعض کے نزدیک زمانے کے کچھ حصے کو قرن کہتے ہیں جس کے حد مقرر نہیں کی جاتی پھر قرن سینگ کے اعتبار سے کسی چیز کے بڑی مضبوطی سے تھام لینے کو بھی کہتے ہیں عالقرن کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ باند دینے اور ملا دینے کو بھی کہتے ہیں مثلا دو اونٹوں کو ایک رسی سے باند دینے جکڑ دینے کو بھی کہتے ہیں قرن مملکت سلطنت کو بھی کہتے ہیں ذل قرن دو سلطنتوں کا بادشاہ تھا ایران میں بادشاہ کو خسرو کہتے تھے عرب خسرو کو بادشاہ کہتے تھے اور اسی سے کہ خسرو شہنشاہ ہو گیا یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ذل قرن کا زمانہ قریبا پانچ سو تا چھ سو قبل مسیح بنتا ہے یہ ایرانیوں نسل تھا اس کا اڑھائی ہزار سالہ جیشن ایران کے آخری شہنشاہ نے انیس سو اکہتر ایسیویو میں منایا تھا ذل قرن کی دو سلطنتیں تھیں ایک جنوبی ایران فارس اور جو پارس کہلاتا تھا اور دوسری شمالی ایران میڈیا مادیا یا میڈیا کہلاتا تھا یہ دو الگ الگ ایمپائر تھیں ذل قرن نے ان دونوں کو ایک جگہ اکھٹھا کیا تو دو مملکتوں کا بادشاہ ہونے کی جوہد سے اسے ذل قرنین کہا گیا ہے اور کیونکہ اس زمانے میں مملکت یا سلطنت کی علامت سینگ ہوتی تھی اس لئے اس کو دو سینگوں والا کہتے ہیں اسخر کے مقام پر بیسمیں صدقے شروع میں کدائی کے دوران کیخسرو یا خائرس کا تانبے کا ایک خوبصورت مجسمہ برامت ہوا ہے جس کے ماتے پر دو سینگ ہیں قرآن نے جس کو ذل قرنین کہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا یادگاری مجسمہ ہو یہ مجسمہ ایران میں محفوظ ہے ذل قرنین کے کارنامے نمبر ایک ذل قرنین کو مالک ہوا کلیڈیا ایشیا کوچت یا اس کو ایناٹولیا بھی کہتے ہیں میں ایک بہت سرکش قوم ہے جو لوگوں کو ستاتی ہے یہ علاقہ سال سمندر پر تھا اور قرآن نے اس علاقے کا تعارف یوں کر آیا ہے جب وہ وہاں پہنچا تو شام کا وقت تھا اسے یوں نظر آیا جیسے سورج کسی کیچڑ کی جھیل میں ڈوب گیا ہو لگتا ہے یہ بہرے اسود تھا جس کے معنی کالا ہیں اور کیچڑ کالی ہی ہوتی ہے دور دور سمندر ہی سمندر تھا دلگرنین نے وہاں کی سرکش قوم کو پہلے مطیعوں پر مربط دار بنایا اور ان کے مظالم سے وہاں کے علاقے کے لوگوں کو نجات دلائی نمبر دو ایران کے مشرقی جانب بلخ میں ایک بہتشی خانفدوش قوم نے ادھن مچا رکھا تھا بلخ قبیلہ آجوی بلوچستان اور پنجاب کی مغربی سرحدوں اور ایران کی مشرقی سرحدوں پر آباد ہیں یہاں کے لوگوں کو بھی اس نے یہاں کے حکمرانوں کے مظالم سے نجات دلائی نمبر تین کوک آف میں یعنی ایشیا اکوچک میں ایک قوم آباد تھی اس نے فریاد کی کہ ہم بہت کمزور ہیں دوسری طرف وحشی حلاقوں اور چنگیز کی نسل کے قبائل ہیں جو آئے دن تباہی بربادی لوٹ مار کرتے رہتے ہیں یہ لوگ آرمینیا اور آزربائیجان کے کرے ہوئے پہاڑوں کے درے دانیال سے آتے تھے درخواست کی گئی کہ اگر درے پر دیوار تعمیر کر دی جائے تو ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اس قوم نے اس کے بدلے میں بات گزاری کی بھی پیش کش کی لیکن ذلکرنین نے بلا مزدو بوافضہ لوہے اور تعمیر سے درے کو بند کر دیا اور اپنی سلطنت میں واپس آ گیا انسانیت کا ہمدرد یہ تھا ذلکرنین ایران نے اپنے نسلی امور سے عالی کی حیثیت سے اس کا جشن سن انیس سو اکہتر میں منایا لیکن وہ تو بلا رنگو نسل قوم و قبیلہ اور مذہب انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا قرآن نے اس کے ذکر کو اپنے دامن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے منایا اور تحسین و تبریق سے اس کا نام لیا ہے نمبر چار چھٹی صدی قبل مسیح میں یہودیوں پر بخت نصر کی وحشتوں بربریت نے نہ صرف یروشلم کو برباد کیا بلکہ حیقل سلیمانی کی بھی انٹ سے انٹ بجا دی اس نے بھیشمار یہودیوں کو قتل کیا باگیوں کو قیدی پناہ کر بابل لے گیا قریب سو سال تک وہاں یہ غلامی میں رہے اسی عصیری کے زمانے میں ذلکرنین کیخسرو فارس میں بادشاہ بنا یہودیوں نے اس کے حضور آزادی کی ترخواست کی ذلکرنین نے یہودیوں کو نجات دلانے کے لیے بابل پر حملہ کیا اور یہودیوں کو قید سے چھڑا کر انہیں واپس یروشلم میں آباد کیا ان کا حیکل بنوایا ان کی تورات کو اثر رو مرتب کرنے کی اتظامات کیے ان کو یہاں آباد کر کے کسی قسم کا مذہو معاوضہ لیے بغیر واپس اپنے وطن چلا گیا بلا رنگ و نسل و مذہب اس کی عدل گستری گربہ پروری خدا ترسی اور نیک کرداری کے سبب قرآن نے اس کو ایک عدبی مقام عطا کر دیا ہے اس کے ذکر میں قرآن کے ایک حصہ کو مقصود کرنا کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے آیت نمبر چورہ سی اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے اس کو ملک میں حکمرانیات آتی تھی اور ہر قسم کا ضروری سازو سامان بھی دے رکھا تھا آیت نمبر پچھاسی فَأَتْبَعَ سَبَبًا پس اس نے پہلے ایک مہم کے لیے سامان سفر کی تیاری کی آیت نمبر چھےاسی حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا یہ مہم مغرب کی طرف لیڈیا کی جانب تھی چنانچہ وہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا جہاں آگے پانی ہی پانی تھا اس نے دیکھا کہ سورج سیاح کی چڑھ والے پانی میں ڈوب رہا ہے قریب ہی اس نے ایک قوم کو دیکھا جس نے اس کے ساتھ مضاحمت کی تھی ان پر غالب آنے کے بعد وہ قانون کے مطابق حق بجانب تھا کہ انہیں سزا دے سو ہم نے کہا اے ذا القرنین قانون کے مطابق دونوں راستے کھلے ہیں چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ ہوتنے سلوک سے پیش آؤ پہلا راستہ عدل کا ہے اور دوسرا راستہ احسان کا ہے سیاح بدبودار پانی کیا دلدلی جھیل اسے کیچڑھ والا پانی سیاح رنگ کا پانی کہا جاتا ہے قولنا سورہ اٹھارہ آیت نمبر چھاسی ہم نے اس سے کہا اس سے یہ بات نہیں لینا چاہیے کہ ذا القرنین بتخصیص نبی کے قرآن میں یہ لفظ قولنا متعدد مقامات پر ایسے ہی آیا ہے کہ جہاں یہ نہیں ہے کہ قدانبر احرات ان پر وحی کی ہو اور اسے اعتبار سے وہ نبی قرار پا گئے ہیں بلکہ نبیوں کی طرف جو پہلے سے وحی کی ہوئی تھی یا جو قوانین رائد تھے ان کی روح سے بھی اگر کوئی بات کہی جائے تو قرآن ان سے بھی یہی لفظ قولنا کہتا ہے جب کسی سے یوں براہ راست کہا جائے تو قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور جب کسی نبی کی طرف وحی کی جائے وہ وحی اس قوم کی طرف پہنچے وہ اس کے مطابق عامل کرے تو اس کے لئے بھی قرآن کا یہ لفظ آ جاتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا ویسے بھی قرآن کے مطابق ہر بستی ہر قوم ہر ملک میں انبیاءوں کو بھیجا گیا ہے جن میں سے بعض کا ذکر کیا ہے اور زیادہ کا ذکر نہیں کیا گیا تو اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ نبی تھے تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن کے خلاف جائے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن قولنا سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن نے بتخصیص اس کو نبی کہا ہے قولنا کے معنی ہوتے ہیں ہمارے قانون کی روح سے دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ قولنا میں انسان کے اختیار و ارادہ کی استعداد کی طرف ہی اشارہ ہو بہرحال بتخصیص انبیاءوں کے زمرے میں تو ان کا نام نہیں آیا لیکن اس کے ہاں قوانین قدابندی تو رائج تھے ان رائج قوانین کی روح سے ذلکرنین کے لیے دونوں راستے کلے ہوئے تھے آیت نمبر ستاسی ذلکرنین نے کہا اب تو تمہیں معاف کیا لیکن آئندہ جو شخص قانون سے سرکشی اختیار کرے گا تو ہم بھی دنیا میں اسے سزا دیں گے اور جب وہ آخرت میں قانون مکافت کے نتائج کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہاں بھی اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی آیت نمبر اٹھاسی لیکن جو قوانین نے خداوندی پر ایمان لے آئے گا اور ان کے مطابق زندگی بخش کام کرے گا تو اس کی ایسی روش کے نتائج بڑے ہی خوشکوار ہوں گے اور ہماری حکومت کی طرف سے بھی ان کے لیے سہولتیں بہم پہنچائی جائیں گی ایمان اور کفر یا خوشکوار اور نا خوشکوار راستوں کے متعلق قوم کو بتا دیا گیا اب ظاہر ہے جو شخص کفر اور ایمان کے رات کے بیان کر رہا ہے وہ خدا کی وحی کا تو پیروکار تھا وہی اسے براہ راست ملی تھی یا جو اس کے نبی کو وحی ملی تھی وہ اس کا اتباع کر رہا تھا تاریخ کے مطابقہ وہ جناب ذر تشت کا پیروکار تھا ان دونوں میں وقت کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے بس ایسا ہی ہے جیسا کسی کا جاننشی ہوتا ہے اور مقامی اعتبار سے تو فاصلہ ہی نہ تھا کہ جو کرنین وہی کا رہنے والا تھا آیت نمبر 99 ثم اتبع سببا پھر اس نے ایک اور مہم کے لیے سامانے سفر کی تیاری کی آیت نمبر 90 یہ مہم مشرق میں بلف کی جانب تھی چلتے چلتے وہ ایک ایسی قوم تک جا پہنچا جن پر سورج تلو ہو رہا تھا وہ قوم کھلے میدان میں رہتی تھی ان لوگوں پر چڑھتے سورج کی شوائیں سیدھی آ کر پڑتی تھی اور سورج کے درمیان کوئی آٹ نہ تھی یعنی خانہ بدوش قوم تھی آیت نمبر 91 ان کے ایسی بے گھر اور بے در حالت تھی جبکہ زلکرنین کے ساز و سامان کا ہمیں علم تھا اور وہ ان کی شورج کو بہ آسانی ختم کر کے واپس آ گیا آیت نمبر 92 اس نے پھر ایک اور مہم کے لیے سامان سفر کی تیاری تھی جو ایشیاء کوچک کی طرف تھی نمبر 93 چلتے چلتے وہ دو بلند پہاڑوں کے درمیان ایک درے پر جا پہنچا درہ بھول کرنے کے بعد دونوں پہاڑوں کے پار اسے ایسے لوگ ملے جو اس کی بات سمجھنا پاتے تھے آیت نمبر 94 اس قوم نے ترجمانوں کی وساطت سے کہا چیز القرنیم یاجوج و ماجوج کے وحشی اور شولہ مزاج قبائل ہمارے ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان درہ کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار بنا دیں تو ہم آپ کو خراج ادا کر دیا کریں گے سورائی کی ساعت نمبر 96 یاجوج اور ماجوج ان دونوں کا مادہ الف جیم جیم ہے اور معنی ہوتے ہیں آتی طرح شولہ مزاج شولہ صرف بھڑک اٹھنے والے چانگجو سرکش تو گویا قرآن نے دو اقوام کا ذکر ان کے نام کی بجائے صفات کے ساتھ کیا ہے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ وست ایشیا میں منگولیا کے علاقے میں بسنے والی قومیں تھی جن کو تاتاری بھی کہا جاتا ہے منگول بھی کہا جاتا ہے حلاقو اور جنگیز خان ان قبائل سے مطالب تھے ان کے علاقے ذرفیز نہیں تھے اس لیے ان کی گزر بسر لوٹ مار کے مال پر تھی آیت نمبر 95 ذلکر نین نے کہا جو کچھ میرے پروردگار نے عطا کر رکھا ہے وہ بہت ہے اس لیے مجھے خراج کی ضرورت نہیں بس تم مجھے اپنی محنت سے مدد دے دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا آیت نمبر 6 آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعلہو نارا قال آتونی افرغ علیہ قطران خلا کو بھردے کے لیے تم لوہے کی بڑی بڑی سلیں لاؤ تو اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کو اٹھا کر خلا کو بھر دیا اس نے کہا کہ اب لوہے کو گرم کرنے کے لیے بٹیاں دہکاؤ جب دیوار کا لوہا گرم ہو کر آگ کی مانند سرک ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب پکلا ہوئے تانبہ لاکر اس دیوار پر انڈیل دو آیت نمبر 97 اس طرح لوہے اور تانبے کی دیوار اس قدر مضبوط اور بلنک بن گئی کہ وہ یاجوجوں ماجوج کے قبائل نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرن لگا سکتے تھے آیت نمبر 98 دیوار بنانے کے بعد اس نے کہا یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے مہیا کردہ ساز و سامان اور قوت و بصیرت کی بنا پر مضبوط دیوار بن گئی ہے لیکن اگر میرے رب کے قانون کے تحت دیوار کو کوئی حادثہ پیش آ جائے زلزلہ یا کوئی اور طبعی تغییر تو طبعی حوادث کے مقابلے میں اس دیوار کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ زمین کے ساتھ ہموار ہو جائے گی کیونکہ میرے رب کا قانون نتیجہ کے زمین اپنی جگہ آٹل ہے آیت نمبر 99 اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ قانون خداوندی کے مقابلے میں یہ دیوار کچھ کام نہ دے گی ایک دور سائنس کی ترقی کے بعد آئے گا جب قومی سمندر کی تلاتم خیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائی گی دیوار چیسی رکوانٹیں ٹکراؤں میں کچھ حائل نہ ہو سکیں گی جنگ کے بگل بجیں گے اور قومیں جنگ کے میدانوں میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں اکٹھی ہو کر آ جائیں گی نفیقہ فیس سور سورہ 18 آیت نمبر 99 جنگ کا بگل بجنا سور پھونکنا کہلاتا ہے بگل بجانے کی ایک بات بہت قدیم ہے یہ جنگ کی علامت ہوتی تھی یہ بات وہی ہے جسے ہم اعلان جنگ کہتی ہیں یا اپنے ہاں کے افراد کو جنگ کی خاطر اکٹھا کرنا کہتی ہیں اس زمانے میں ذرائع آلات یہی تھے قرآن نے یہ کہا کہ سور پھونکا جائے گا تو اس کا قیامت ہی کا مفہوم نہیں ہے بلکہ آئندہ اور آج کی ہونے والی جنگوں کے بارے میں قدا نے یہ کہا ہے کہ ایسی رکاوٹوں کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی ایک علاقے کی فوج دوسرے علاقے کے اندر داخل ہو جائے گی دنیا بھر کی فوجیں اکٹھی ہو جایا کریں گی اس زمانے میں تو ایسی دیواروں کی کوئی حیثیت تھی لیکن آج تو لراکہ تیاروں کے آگے اس دور میں جن لوگوں نے ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کیا ہوگا جہنم کی تباہیاں نکر اور ابر کرنے کے سامنے آ جائیں گی یہ جہنم کی عالم گیر تباہیاں نکر اور ابر کرنے کے سامنے آئیں گی جنہوں نے قوانینِ قدابندی سے انکار کر کے خودصاقت کا نظام بنا لیا ہوگے کیونکہ خودصاقت کا نظاموں کے اندر اکول کی جنگ بیٹل آف دی ویٹس ہوتی ہے جبکہ نظامِ قدابندی میں اکول کی جنگ نہیں ہوتی کیونکہ نظامِ قدابندی افراد کی بہبود کے لیے ہوتا ہے نہ کہ افراد نظام کی بہبود کے لیے آیت نمبر ایک فو ایک جو میرے قوانین کی طرف سے اندر بنے رہے اور جو ہمارے قوانین کے مطلق کچھ سننے کے لیے بھی تیار پننا تھے جہنم کی تباہیاں یعنی قدسات کا نظام کی تباہیاں نکر اور ابر کرنے کے سامنے آ جائیں گی آیت نمبر ایک سو دو جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں کیا وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کارساز بنا لیں گے اور ہمارا قانون خاموش بیٹھا رہے گا نہیں ہمارے قانون سے سرکشی برتنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہوتا ہے جو ان کی مہمان نوازی کرتا ہے من دونی سورہ اٹھارہ آیت نمبر ایک سو دو مختلف اقوام اگر خدا کے قوانین کے تحت آپس میں اتحاد و اتفاق کر لیں تو یہ چیز گارگار ہو سکتی ہے امن قائم ہو سکتا ہے خدا کے قوانین پیش نگاہ نہ ہو تو یو اینو بھی کچھ نہ بک کر سکا خدا کے قوانین چھوڑ کر یو اینو کے چارٹر کے مطابق جو ہم آپس میں بقائے باہمی کے معاہدے کیے ہیں تو یہ تمام کچھ من دونی ہے خدا کے قوانین کو چھوڑ کر امن قائم نہیں ہو سکے گا خدا کا یہ اعلان وہ اعلان ہے جو پوری نوائے انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے ہے من دونی کے تحت جو بھی کیا جائے گا وہ انسانیت کی بہبود کے لیے نہیں ہوگا اپنے ہی مفاد میں ہوگا بہت سارے افراد یا بہت ساری اقوام بھی اگر خدا کو ایک طرف بٹھا کر آپ اس کے معاملات کریں گی تو ان میں امن قائم نہ ہوگا اکول کی جنگ جرور ہوگی یو اینو کی تخلیق سے لے کر آج تک سے خداوندی پر مبنی معاشرات جنت ہے آیت نمبر ایک سو تین اے محمد امچے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون ہیں جو اپنی صحیح و عمل کے نتیجے کے اعتبار سے سخت نقصان میں رہتے ہیں آیت نمبر ایک سو چار یہ وہ لوگ ہیں جنگ کی ساری کوششیں اپنی ذات کی نشوہ نمار کو بڑھا کر صرف دنیاوی طبعی مفاد کوششیوں میں ضائع ہو گئی اور وزہ میں کوئی سمجھتے رہے کہ وہ اپنی کاری گری خود ساتھ کا نظریات و عقائد کے تحت بہت اچھا کام کر رہے ہیں طبعی اور انسانی سطح زندگی اور نظام خداوندی مادی نظریہ حیات کے مطابق حیوانی زندگی قائم رکھنے کے لیے کھانا پینا افضائش نسل کے لیے مذکر و مورنس کا ملاب کرنا بچے پیدا کرنا اور اس کے بعد مر جانا اور مر جانے کے بعد اور کچھ نہیں ہے یہی زندگی کا مقصود و منتحہ ہے یہ زندگی انسان کی طبعی زندگی ہے ایسی زندگی میں نہ خیر و شر کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ گناہ و ثواب کا نہ جائز و ناجائز کا مقصود محض دنیاوی مفاد کا حاصل کرنا ہے خواہ جس ذریعے سے بھی یہ حاصل ہو جائیں تو ایسے زرائع کو ایسی زندگی میں مستحقم اور جائز سمجھا جائے گا اگر مقصد کے حصول میں ناکامی ہو تو استعمال میں لائے گئے زرائع کے مطلق کہا جائے گا کہ وہ اچھے نہیں تھے زرائع کے مطلق جائز یا ناجائز کہنے کا میار صرف اس بات پر ہے کہ ان سے مقصد پیش نظر حاصل ہو گیا تھا یا نہیں اگر وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے تو تمام زرائع جائز و حلال ہیں اگر مقصد حاصل نہیں ہوا تو وہ تمام زرائع ناجائز اور غلط تھے ہیوانی زندگی کا مقصد تمام ایسے سامانوں زرائع حاصل کرنا ہے جن سے یہ طبعی زندگی باقی رہے جسے ہم نفع و نقصان کہتے ہیں یہی وہ مال و دولت کا نفع و نقصان ہوتا ہے یہ طبعی زندگی کے مقاصد کے اصول کا نام ہے کہ جو کامیاب ہو گیا وہ زندگی میں کامیاب رہا اور جو ناکام رہ گیا اس نے نقصان کی زندگی گزاری یہ ایک نظریہ زندگی ہے جس کو مادی نظریہ حیات کہتے ہیں یہ نظریہ حیات سوشلزم اور سرمایہ درانہ نظام تک کو بھی محیط ہے انسانی سطح زندگی کے نظریہ کے مطابق انسان محض طبعی جسم کا نام نہیں ہے انسان مرکب ہے جسم اور ذات سے ذات کو قرآن نفس کہتا ہے اسی کو علماء نفسیات انا یا میں یا خودی یا پرسنیلیٹی بھی کہتے ہیں انسان کا طبعی جسم تو اس کائنات کی شئے ہے اس لیے اس پر تو طبعی قوانین اسی طرح لاغو ہوتے ہیں جس طرح دیگر حیوانات پر لاغو ہوتے ہیں دوسری چیز انسان کی ذات ہے جو اس کائنات کی شئے نہیں ہے اس لیے یہ طبعی قوانین کے دائرہ ایک آر سے باہر کی شئے ہے ذات کی نحصہ نما جسم انسانی میں رہ کر ہی ہو سکتی ہے اور وہ اس طرح کے ان قوانین کے مطابق عمل کیا جائے جو خدا نے عالم عمر سے بدریہ وحی انبیاء انسانوں کو دیئے ہیں جو شخص قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرتا ہے تو موت کے بعد اس کا جسم تو اسی دنیا میں منتشر ہو جاتا ہے لیکن ذات اپنے اچھے اور گرے عمال کے نقوش کو لے کر موت کے بعد قانون مقافات عمل کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اور جسے ہم آفرت کہتے ہیں اس نظریہ حیات میں سب سے پہلا ایمان انسان کو خدا اپنی ذات پر لانا ہوتا ہے اگر اپنی ذات پر ایمان نہیں ہے تو اس کی زندگی حیوانی سطح زندگی سے اوپر اٹھنے نہیں سکتی اس ایمان کے بعد خدا کائناتی قوتوں انبیاؤں کتابوں اور یوم آفرت پر ایمان لانا ہوتا ہے اس کے بعد ان نظریہ حیات کے حامل انسانوں کی ایک جمالت بنا کر قوانین خداوندی کے مطابق ایک نظام تشکیل دینا ہوتا ہے جس کے اندر ہر شخص ان قوانین کے مطابق عمل کرتا چلا جاتا ہے نظام خداوندی کی تشکیل کرنا ہی دراصل عقامت سلات ہے نظام خداوندی کی تشکیل کا بنیادیت قاضی یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ تمام نیابائے خداوندی خدا کا عطیہ ہیں جو فائدہ اٹھانے کے لیے سب انسانوں کی خاطر دی گئی ہیں انسان کی تو صرف اپنی محنت ہوتی ہے اس کا معافضہ وہ لینے کا حق دار ہے اس سے زیادہ کا نہیں محنت کے ذریعے ماہ حاصل میں سے وہ اپنی ضروریات کے مطابق رکھ لے گا جبکہ زائدہ ضرورت کو نظام خداوندی کے حوالے کر دے گا تاکہ نظام ان انسانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے جن کی محنت سے ان کی گزر بسر نہیں ہو پاتی نظام خداوندی میں کوئی شخص زائدہ ضرورت سامان جیست کو اکٹھا نہ کر سکے گا اس نظام میں میں دوسروں کی فلاح و بیبود کے لئے فکر مند رہے گی تو باقی دوسرے افرادِ معاشرہ میری فلاح و بیبود کی فکر کریں گے اس طرح انسانوں کا عمل کائناتی عمل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے جس طرح کائنات کی ہر شاید دوسری اشیاء کی نشور و نما میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں اسی طرح ہر فرد دوسرے افراد کی نشور و نما کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے جب معاشرے میں ہر ایک فرد کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ٹانگ کھینچنے والا نہیں ہے بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کی فلاح و بیبود کے لئے فکر مند ہے تو معاشرے میں اخوت مؤدد اور بھائی چارہ نمایا ہو جاتا ہے ایسے عمل سے انسانی ذات کی نشور و نما ایسی ہوتی چلی جاتی ہے جو موت کے بعد اگلے مزید مراحل تیہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے انسانی ذات کی نشور و نما کرنا انسان کے طبعی جسم کا اولی مقصد و منتحہ ہے اور اس کو انسانی سطحی اور جندگی کا نظریہ ہے حیات کہتے ہیں اس نظریہ حیات کے حامل اشخاص اخوذی جندگی پر اور انسانی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے قوانین خداوندی کے مطابق جندگی بسل کرنے سے وہ آخر کامیاب رہتے ہیں جب fabric نظریہ حیات یا حیوانی سطح کے نظریہ حیات کے حامل لوگ اخوذی جندگی اور انسانی ذات پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہتی ہیں کیونکہ مرنے کے بعد ان کی ذات اگلے براحل تیہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہو پاتی سورہ اٹھارہ آیت نمبر ایک سو چار سے یہی مراد ہے کیونکہ ایسے افراد منگھڑ تو مسلوئی سن آہ سورہ اٹھارہ آیت ایک سو چار خیالہ تو نظریات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں سورہ پینتیس آیت نمبر آٹھ جب انسان برائی کو اچھا سمجھ لے تو انسان افرے بنفس میں مبتلا ہو جاتا ہے بغیر خدائی سمجھ کے خدساتہ اچھائیاں بیما یسناون سورہ پینتیس آیت نمبر آٹھ ہیں نیز رسمی عبادت کے لیے سورة البکرہ کی آیت تین کے تحت ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر ایک سو پانچ اولائکا الَّذینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی قوانینیں زندگی سے انکار کرتے ہیں اور قانون مقافات کی روح سے برامت ہونے والے نتائج کا سامنا کرنے پر یقین نہیں رکھتے پس ان کے دلہ میں کیے ہوئے آمال رائے گاں چلے گئے یعنی ان کے پیش نظر جو نتائج تھے وہ مرتب نہیں ہوئے اور ظہور نتائج کے وقت ان کے آمال کا وزن کرنے کے لیے کوئی مزان بھی کھڑی نہ کی جائے گی رائے گاں آمال دولنے کے لیے تو ترازو بھی کھڑی نہ کی جائے گی فَحَابِطَتْ آمَالُهُمْ چورہ اٹھارہ آیت نمبر ایک تو پانچ یہ جو حابطت ہے عربوں کے ہاں موہائشیوں کی ایک بیماری ہے یہ انسانوں کو بھی ہوتی ہے جس میں گزا جزوے بدن نہیں بنتی بغیر جزوے بدن بنے باہر نکل جاتی ہے جانوروں کو بدحضن کی وجہ سے اپھارہ ہو جاتا ہے جس میں اس کا پیٹ پول جاتا ہے لگتا ہے کہ جیسے بڑا ہی صحتمت جانور ہے اور خوب پیٹ بھرا ہوا ہے اس بیماری میں جانور کی موت تک بھی واقع ہو جاتی ہے عرب اسے حابطت عمل کہتے ہیں یعنی ان کے آمال گزا سے وہ نتائج مرتب نہیں ہوئے جو ان کے پیش نظر تھے یعنی گزا جزوے بدن بن کر توانائی کا موجب نہ بنی پیٹ کو کھولا دیکھ کر انسان فریب میں مقتلا ہو جاتا ہے لیکن گزا کے وہ نتائج مرتب نہ ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے یہ ہے حابطت عمل ان کے آمال کا وزن معلوم کرنے کے لیے ترازو یعنی میزان تک کھڑی میں کی جائے گی قابل قدر ایشیاؤں کو توڑا جاتا ہے بیکار چیزوں کو تو کوئی نہیں توڑتا حابطت عمل کے مراحل سے گزر کر وہ آمال ایسے بے وقت ہو جائیں گے کہ ان کو توڑنے کی ضرورت نہ رہے گی لیکن قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم ظہور نتائج کے وقت عدل کی میزانیں کھڑی کر دیں گے سورہ اکیس آیت نمبر سینکالیس اور اسی طرح دوسری جگہ ہے جو ذرہ برابر بھی قانون خداوندی کا اتباع کرے گا اس کے حسن عمل کا خوشکوار نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا اور جو ذرہ برابر قانون کی خلاف فرضی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اچھے اور برے عمال کا ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا میزان کھڑی نہ کی جائے گی کہہ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پیش نظر تو دنیا کی زندگی کا مفاد تھا اسی کے لیے تم نے تگو تاز بھی کی تھی تم نے اس کے نتائج دنیاوی زندگی میں پا لیے اب کیا مانگتے ہو طبعی قوانین کے نزدیک تو مومن اور کافر دونوں یقصہ ہیں دونوں اگر قانون زراد کے مطابق کھیتی کاشت کرتے ہیں تو کھیتی خوب پیروار دیتی ہے یہ نہیں کہ مومن کی کھیتی تو زیادہ پیروار دے اور کافر کی کھیتی کم پیروار دے لہٰذا یہ ہیں وہ لوگ جن کے پیش نظر روک روی زندگی نہیں تھی ان کے بارے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہ کی جائے گی سابقہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کے عامال رائے گاں چلے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہوتا ہے لیکن جو کیا ہوتا ہے وہ قوانین میں خداوندی کی منشاہ کے مطابق نہیں ہوتا وہ اس فریب میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں نیکیاں کمہ رہے ہیں ان کے لیے واللہ یعلمو مات اسنعون سورہ 29 آیت نمبر 45 میں ایک لفظ مات اسنعون ہے یعنی جو تمہاری مصنوعی نیکیاں ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کا کتنا وزن ہے ایک مذہبی شخص نماز روزہ حاج اور زکاة میں کس قدر محنت وقت توانائی اور دولت بھی خرچ کرتا ہے جو لوگ دخوابے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے ان کو دیکھئے جو نیک نیجیتی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں قرآن کہتا ہے فریب میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں کمالی بناور کی چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن کی شکل و صورت اصل جیسی ہو لیکن وزن ان کے اعتبار سے ویلیو کے اعتبار سے ان کے بے وزن ہونے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ فلا نوکیم اللہم یوم القیامت وزنان سورہ اٹھارہ آیت نمبر ایک سو پانچ جھوڑے نتائج کے وقت ان کے عمال کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان تک کھڑی نہیں کی جائے گی وہ مسلوی عمال اس قدر کھوکلے ہوں گے کہ ان کو توڑنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی اگر عمال کے اندر سے روح مقصد اور جو ماہ حاصل ہے وہ گم ہو جائے یا نتیجہ پیتا نہ ہو تو ایسے عمال کو قرآن میں بے نتیجہ یا بے وقت رہ جانا کہا ہے خدا تو جو حکم دیتا ہے اس کا نتیجہ بھی ساتھ بتا دیتا ہے اگر بتایا گیا نتیجہ مرتب نہیں ہوا تو اپنے آپ کو فریب میں مت ڈالیے کھڑے ہو کر دیکھو کہ کہاں غلطی لگی ہوئی ہے اور کہاں تصحیح کی ضرورت ہے آیت نمبر ایک سو چھے یہ تباہیوں کا جہنم ان کے عمال کا بدلہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے قوانین سے نہ صرف انکار کیا کرتے تھے بلکہ ان قوانین اور ان کو پیش کرنے والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے آیت نمبر ایک سو ساتھ ان کے برعکس جن لوگوں نے ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھا اور ان کے مطابق ایسے کام کیے جن سے نظام کائنات اور خود ان کی سیرت و کردار سمر جائیں تو یقینا ان کے لیے دنیا و آخرت میں کشادگیوں والا جنتی معاشرہ ہوگا جنت کسی مقام کا نام نہیں بلکہ ایک قیفیت کا نام ہے جنت کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ قرآنی نظام حیات کی برامدہ خصوصیات کا نام ہے اس آیت میں جنت کی خصوصیات یا صفت فرطوص بتائی گئی ہے فرطوص کے معنی وسط فراقیاں اور خوشادگیاں ہوتا ہے مختلف مقامات پر قرآن نے اپنے نظام ربوبیت کے مطلق بتایا کہ اس میں کتنی خوشحالیاں ہوں گی اور کتنی خوشادگیاں اور وسطیں اس کے اندر ہوں گی پھر جنت کے مطلق تو خداریں فرمایا کہ اس کی وسط عرض و سماوات پر پھیلی ہوئی ہوں گی اگر جنت کسی مقام کا نام ہے تو وہ تو عرض و سماوات پر پھیلی ہوئی ہے تو پھر تو بات پوچھنے کی ہوگی کہ صاحب پھر وہ جہنم کہاں ہوگی جبکہ جنت نے عرض و سماوات تو ڈھام پر رکھا ہے اس کے معنی ہے کہ یہ مقام کی بات نہیں ہے اس دنیا میں قرآن نے ایک جنتی نظام بنایا ہے جس کی یہ قصوصیات بتائی گئی ہیں کہ اس میں فراتیاں ہوں گی کشاددیاں ہوں گی وسطیں ہوں گی اس نظام کی کیفیت یہ ہوگی کہ لے یزہرہو علد دین کلے گی وہ تمام نظام حیر عالم پر غالب آ جائے گا جب قرآنی نظام عرض و سماوات پر چھا جائے گا تو جہنم کے لیے جگہ کہاں بچی اگر قرآنی نظام نہیں ہے تو عرض و سماوات پر پھیلی جہنم تو آپ اپنے گرد دیکھ ہی رہے ہیں انسان کی عزت نفس تو سب سے بلند چیز ہے اور خدا اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے اگر جنت بھی بخشیش میں ملے تو اس میں عزت کہاں ہوگی خیرات اور بخشیش میں تو تظلیل ہے قرآن کہتا ہے کہ جنت تمہیں بیما کنتم تعملون چورہ سات آیت نمبر تیرے تالیس تمہارے عمال کے بدلے میں ملے گی یعنی تمہارے عمال کا فطری نتیجہ جنت ہوگا بخشیش میں جنت کے ملنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس آیت میں لفظ ہے نوزولن چورہ اٹھارہ آیت نمبر ایک سو سات آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو بڑی توازے کرتے ہو عزت کے ساتھ کھانا پیش کرتے ہو وہی کھانا گداغر کو بھی دیا جاتا ہے تو مہمان اور گداغر میں زمین و آسمان کا فرق ہے نوزولن کہہ کر قرآن نے کہا کہ جو کچھ ملے گا وہ مہمان نوازی کے طور پر عزت کے ساتھ ملے گا چورہ اٹھارہ آیت ایک سو دو میں کافروں کے مطلق بھی نوزولن کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آمال کے بدلے میں ان ہی کے آمال کے نتائج کو ان کی مہمان نوازی کے طور پر پیش کیا جائے گا لہٰذا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیں گے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ان کے آمال کا فطری نتیجہ ہوگا آیت نمبر ایک سو آٹھ خالدین فیہا لا يبغون عنہا حولا وہ کشادگیوں کے حامل لوگ ایسے جنتی معاشرے میں رہیں گے اور ایسی اتمنان کی زندگی بسر کریں گے کہ وہ وہاں سے کسی دوسرے معاشرے میں منتقل ہونا نہیں چاہیں گے جنت کے دوام کے معنی ہے کہ جب تک قرآنی نظام پر انسانیت قائم رہے گی جنتی معاشرہ بھی قائم رہے گا قرآنی نظام سے انسانی معاشرہ ہٹ جائے گا تو وہ اتمنان بخش معاشرہ بھی نہیں رہے گا مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت و جنم کی قیتیت کا دوام بلا کسی انقطافی جاری رہے گا آیت نمبر ایت و نو قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا ان سے کہہ دو اگر سمندر روشنائی بن جائیں اور زمین کے تمام درخت کلمیں بن جائیں سورہ اکتیس آیت نمبر ستائیس تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن میرے رب کے سامانے ربوبیت کی تفاصیل اور ان سے متعلق قوانین و دساتیر ختم نہ ہوں گے اور اگر ان سمندروں کے ساتھ اور سمندروں کا بھی اضافہ ہو جائے تب بھی وہ اس مقصد کے لئے کافی نہ ہو سکیں گے لے کالمات ربی سورہ اٹھارہ آیت ایک سو نو یہ جو کچھ سارا انتظام قدانے کر رکھا ہے وہ ربوبیت کے لئے ہے اگر تم ربوبیت سے متعلق صرف اس کے قوانین معلوم کرنا چاہو تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں سارے درخت کلم بن جائیں پھر بھی لکھنے سے یہ قوانین ختم نہ ہوں گے خواتم اس کے لئے اتنے ہی اور کیوں نہ لے آؤ جب اس کے قوانین کی وسط کا یہ عالم ہے تو جنت الفردوس کی وسطوں اور کشاتگیوں کا کیا عالم ہوگا وہ تو عرض و سماوات پر محیط ہے عرض و سماوات سے قائنات مراد ہے آیت نمبر ایک سو دس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه أحدا اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ میری طرف یہ وہی آتی ہے کہ انسانوں کے لئے صاحب اقتدار و اختیار صرف خدا کی ذات ہے سو تم میں سے جو خدا کے قانون مقافات کی نتیجہ فیزی کا سامنا کرنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو کائنات اور خود اس کی انسانی صلائیتوں کی نشو نماغ کا ذریعہ بن جائیں اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے رب کے قوانین کی محکومیت اقتیار کرنے میں کسی اور کے قوانین کی محکومیت کو شامل نہ کریں عبادت کے معنی محکومیت کے ہیں دیکھئے لہذا عبادت کے معنی پوجہ پاٹ اور پرستش نہیں ہے بلکہ خدا کی محکومیت ہے یعنی قوانین خداوندی کی محکومیت ہی دراصل عبادت خداوندی ہے خدا کے علاوہ انسان سے برتر کوئی شئے نہیں ہے اس لئے انسان پر انسان کی اور یا انسان پر کائناتی قوتوں کی محکومیت خلافی شرف انسانیت ہے صدق اللہ العظیم یہاں صورت القحف اقتدام پدیر ہوتی ہے